اسلام علیکم میرا نام محمد الیاز چشتی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں الیاز صرف والا یوٹیوب چینل آج سنڈے ہے اور سب دوستوں کو پتہ ہے کہ یہاں سنڈے والے دن صبح نو بیٹھ سے لے کر شام پانچ بیٹھ تک فری ٹریننگز دی جاتی ہیں ملتان بزنس ٹاک سینٹر ملتان میں تو آج ہم پونٹس بنا رہے ہیں پونٹس بے جاتون کا آئیل اس کو ہیلی دیسے بلکہ آپ اس کو چھمچ سے دی سکتے ہیں یا اس کو آپ تھنڈے تھنڈے سالن کے اوپر ڈال کے کھا سکتے ہیں سام کفر ہے بیسکلی میری جو ایڈکیشن ہے وہ ریڈیجیس ہے اور میں پی ایس ڈی کر رہا ہوں بی زی ڈیو سے اور ساتھ میں ایک عصے سے کیمیکلز کی مارکٹ میں سیکھتا بھی ہوں میں سیکھاتا بھی ہوں کیمیکلز میں کلینک پروڈکس بھی اور کاؤسمیٹک بھی تو یہاں آج ہم بزنس ٹاکس ملتان سنٹر پر آج کی ہماری جو ٹریننگ ہے وہ موسچرائزر کی ہے کہ جو موسچرائزر آپ مارکٹ سے مہنگے دم ہو لیتے ہیں وہ آج ہم آپ کو سکھائیں گے یہاں پر دو سو نویر پہ کلو میں بنانا جس کی جو ہیل کاؤسٹ ہے وہ دو سو نویر پہ ہوگی تو آپ اس کو مارکٹ میں لے جا کر آپ اس کو تقریباً جو کمپنیز کے موسچرائزر چل رہے ہیں کیسے پونٹس کی ہیں یا گولڈن پرل کے ہیں وہ سارے جتنے بھی ہیں وہ دو ہزار سے اوپر کی ریٹیل پرائس میں سیئل رہتے ہیں تو جو پرڈکس آپ باہر کی کمپنیز سے لے کر یہاں آپ اس کی مارکٹنگ کرتے ہیں اور اس سے آپ ایک معمولی سا پرافٹ گین کرتے ہیں بنیادی طور پر وہ آپ اپنے لیے کام اور ان کو زیادہ کم آگے دیتے ہیں تو ہمارا جو ویڈن ہے یہاں الیاس بھائی کے ساتھ وہ یہ ہے کہ ہم یہاں اپنے لوگوں کو مارکٹنگ سکھائیں اپنے لوگوں کو مینوفیکچنگ سکھائیں اور کم سے کم ہم پانچ کروڑ مینوفیکچر پاکستان میں کھڑے کر دیں جو اپنی پروڈٹس خود اپنے سٹور پر بیٹھ کے بنائیں ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ یہ ہمارا ایک ویڈن ہے کہ ہم یہاں پر میکسیم مینوفیکچر کھڑے کریں جو چینیز طرز پر ایکسپورٹ بھی کر سکیں اور لوکل مارکٹ کو بھی کور کر سکیں میں تھوڑی سی آپ کو ڈیٹیل بتانا چاہتا ہوں کہ جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں اس میں بڑے بڑے برینڈز ہیں وہ آپ کو صرف دو فیصد دیتے ہیں صرف دو فیصد دو فیصد پروفٹ آپ کو دیتے ہیں باقی نائٹی ایٹ پرسنٹ وہ باہر ہاتھ ہیں تو جتنے بھی پروڈٹس ہم صبح سے لے کے شام تک ڈیوز کرتے ہیں وہ باہر کی ہیں وہ ہماری نہیں ہیں ہمارا وہ ہے جو ہمارے ہاتھ میں ہے تو اور اس کے علاوہ جو ہمارے ہاتھ ایک ٹرینڈ ڈویل پہنچکا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ایڈیوکیشن دیتے ہیں لیکن ان کو ہنر نہیں دیتے حالانکہ بنیادی طور پر ایڈیوکیشن آپ کو شعور دیتی ہے ایڈیوکیشن آپ کو پیسہ کما کے دینا اس کا کام نہیں ہے ایڈیوکیشن کا مقصد شعور دینا ہے آپ کو باشعور بنانا آپ کو محذب بنانا لیکن جو ہنر ہے وہ کبھی بھی وہ آپ کی زندگی میں وہ انویسمنٹ ہے جو کبھی بھی لاس میں نہیں جاتی آپ جنگل میں بیٹھے ہیں تو آپ اس سے کام لے سکتے ہیں آپ کہیں بھی بیٹھے ہیں آپ اپنے ہنر سے آپ اپنا سروائیو کر سکتے ہیں تو ہمارا مین پرپس یہ ہے کہ اگر آپ ایڈیوکیشن لے رہے ہیں یا آپ نے لینی ہے ابھی یا آپ لے چکے ہیں اس کے ساتھ آپ کے پاس ہنر کتنے آپ کے پاس سکلز کتنی ہے جس سکلز کے ذریعے آپ نے آنے والا کے دور ہے جو اتنا فاسٹ دور ہوگا جس میں وہ بندہ سروائیو کر سکے گا جو ٹیکنیکل سکلز پر کام کر رہے ہیں جس کو ٹیکنیکل سکلز آتی ہوں گی اور دوہزار ٹیس میں ٹیس کے بعد جب سی پیک اپریشنل ہو جائے گا تو آپ دیکھیں گے کہ پوری ایشیا کے اندر مینوفیکچنگ اتنی عام ہو جائے گی کہ ہر بندے کی مشبوری بن جائے گی اس طرف جانا تو ہم چاہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے ہم اپنے لوگ کو اتنا ٹرین کر دیں کہ اپنے لوگ خود بنا سکیں تو اس کو ہم نے بہت ریزنیبل پرائیس پر اس کو ہم نے مینج کی ہے فرمولیشنز کو بھی اور اس کی پروڈکٹ کی جو ایکچل کاؤس نکلے گی وہ بہت کم ہوگی یعنی اتنی کام ہوگی کہ آپ اس کو خود دیکھیں گے آپ کے سامنے بھی ہم بنائیں گے تو آج جو ہماری اس کی فرمولیشن جائے ہوئی ہم آپ کو بعد میں ریٹن بھی لکھوا دیں گے آج ہم جو موسٹرائزر بنا رہے ہیں اس کے لئے ہم نے اس کے اندر ایٹھ کیجی وارٹر لیا ہے تو اس کو ہم نے ڈی ایم کر لیا ہے دیکھیں ڈی مینلائز کر لیا ہے اس کو وائل لیا ہے تو جب یہ ڈی مینلائز ہو جائے گا ایک بات آپ نے یاد رکھی ہے کہ کاؤسمیٹک میں جتنے بھی وارٹر یوز ہوتے ہیں وہ ڈی ایم ہی یوز ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ پانی کے اندر بیسکلی آئرن ہوتا ہے اس کی وجہ سے اگر ہم پانی کو وائل نہیں کرتے یا اس کو ڈی ایم گریٹ پر نہیں لے کے آتے تو پانی کیمیکلز کے ساتھ آئرن کا ریکشن ہوگے وہ کیمیکلز پھٹ جاتے ہیں تو پوڈکٹ آپ کی زیادہ پریزرب نہیں رہ سکتی تو اس لئے ہم نے اس کو ڈی ایم گریٹ پر لے کے آئے ہیں اب ہم اس میں اب اس میں ہم سب سے پہلے اس میں ڈالیں گے سٹیرک ڈالیں گے سٹیرک جو اسٹیرک ہے اس طرح کا ہوتا ہے اور اس کا کام ہے آئل اور پانی کو باؤنڈ کرنا دوسرا کام اس کا یہ ہے کہ پوڈکٹ کے اندر فنشنگ لے کے آنا سوفٹنس لے کے آنا اور فنشنگ دیسرا کام اس کا یہ ہے کہ پوڈکٹ کے اندر جو اوپر سے ہلکی سی جو میل سی آ جاتی ہے یہ اس کو بھی ریموم کرے گا ٹھیک ہے یہ اب ہم نے اس میں ڈال دیا اس کی پوڈکٹ آگ کے لیے اس کی جرانی کیا ہے وہی گ write یہ آپ کو سارےChrome سٹیرک جو دے اندرہ کے لیے مجھے سٹیرک 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 آپ کو اس میں ڈالا رہے ہیں بورک بورک، بورکس اور کروڈا یہ تین کیمکلز ہیں جو آپ کے سامرے ڈالیں گے ان سب کا ایک ہی کام ہے یہ کسی بھی موسٹرائزر میں بیس کریگی لیل ہوتے ہیں بیس بناتے ہیں، اس کو سوفٹ بناتے ہیں ان کا یہ کام ہے اس کے اندر اب ہم نے اس میں ڈالا کی بورک یہ بورک ہوئی ہے یہ بھی بورک ہوئی ہے بورک ہے اور یہ بورکس ہے یہ تھوڑا سا جیسے نمک ہوتا ہے یہ اس ٹائل کا ہوتا ہے بورکس اس میں ہم کروڈا ڈال دیا ہمیں یہ بھی ایک قسم بھی ویکس ہوتی ہے ای ویکس ہوتی ہے اور جس طرح جو املسل پائنگ کا کام کرتی ہے کہ پورکس کے اندر فنشنگ لے کے آنا اس کو آئل اور پانی کو باؤنڈ کرنا اس کا یہ کام ہے اس میں تھی سوک نس بھی ہیں تینوں کیوں کیوں کچھ کرتے ہیں یہ بیس اس کے لئے ہوئی کہ بیس سٹرانگ بنڈ ہے بیس سے بیس بنا سکتے ہیں لیکن چونکہ یہ پانی زیادہ لیا ہوا ہے اس میں سے اس کی بیس سٹرانگ کرنے کے لئے ہمیں ہی بھی ہے اس کے بعد ہم نے اس کے اندر لیا ہے اس کو ایسی ایم وائی بھی کہتے ہیں اور اس کو ایسی ایم وائی کے نام سے بھی کمرشل نیم اس کا ایسی ای بھی ہے اور یہ مارکٹ کے اندر سٹیرک کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس کو کچھ لوگ steric کہہ دیتے ہیں کچھ لوگ STMY کہتے ہیں کچھ لوگ STY کہتے ہیں یا ہر نائم سے مطلب اس کو جانا جاتا ہے اور اس کا کام بھی یہ بھی emulsing vying کا کام کرتا ہے یعنی آئل اور پانی کو اس نے bound کرنا ہے اور پرڈک کے اندر finishing لے کے آنے ہیں یہ بھی جیسے ابھی ہم نے کروڑا ڈالا تھا بلکل یہ دانے دار ہوتا ہے اس ٹائپ کا یہ بھی اس ٹائپ کا ہوتا ہے اچھا جی اب ہم اس میں ڈال رہے ہیں جی جی ایم ایس جی ایم ایس کا بیسکلی یہ اپریویشن ہے لائکول مونو سپریٹ کا ٹائپ اور جی ایم ایس کا کام بھی emulsing vying ہے ٹائپ اور جی ایم ایس پرڈک کے اندر finishing بھی لے گیا رہے ہیں اور یہ آئل اور پانی کو موند کرنا ہے یہ آپ کے سامنے سب سکت کر دکھائیں گے یہ جب ملے گا تی اے کے ساتھ ٹائپ چینرل مائن کے ساتھ جب ملے گا تاک جا کر یہ ٹائپ بھی کر دے گا اس کو ٹائپ بھی کر دے گا اس کو ٹائپ بھی کر دے گا یہ آپ کو یہ ڈال رہا ہے اچھا یہ ویزلین ہے ویزلین یہ صرف آپ کی سکین پر جو ڈائنس آجاتی ہے یہ اس ڈائنس کو ختم کرنے کے لئے ڈال ہوگی یہ آپ اس کو نارمالی عرق بھی ڈال رہا نبیل بھی اس کو یوز کرتے ہیں ٹائپ بھی کر رہا ہے ویزلین کو جیکے کس نے جی 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 직ل کی ہے وہ یہ اے ڈال رہا ہے اران کی ہے اور ان کے ہم آپ کو ریٹسیو بتائیں گے سب کے پی کہ کدھنے میں آپ کو مارکٹس ہے آپ کو کدھنے میں ملتی ہیں اور یہ اس کا کام صرفن کے ساتھ ہے اور جو سکین پر ڈائنس ہو جدی ہی اس کو ڈائنس کو ہی کھتا جائی ہے میں نے اس پر اندرہو سب سے کنید سب سے پھاری۔ اپنے ہمارے 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 ہیں سال تک خراب نہ ہو ٹھیک ہے پریزیٹیو کے طور پر آپ اس میں بعض لوگ صرف ایم پی یوز کر لیتے ہیں یا بعض لوگ صرف بی پی یوز کر لیتے ہیں تو ہمارے پاس یہ ایم پی اور بی پی دونوں ہیں یہ پاؤنڈر فارم میں ہوتا ہے پریزیرویٹر ہے ٹھیک ہے اس میں آپ ڈی ایم یوز نہیں کر سکتے ڈی ایم ڈی ایم یا اس میں آپ فارمولین یوز نہیں کرتے اس کی اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ جو سکن کیا پروڈٹس ہوتی ہیں اس میں کبھی بھی وہ پریزیرویٹر یوز نہیں ہوتا جو کلیننگ میں یوز ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کی کیونکہ یہ سکن جو ہے وہ بہت سینسیٹیو ہوتی ہے تو اس لیے ہم اس کو ایسے پریزیرویٹر یوز کریں گے جو اس کو ڈیمیج نہ کریں تو یہ ایم پی می تھائل کروین کا اپریویشن ہے اور پی پی جو ہے یہ پروپائی کروین کا اپریویشن ہے دونوں کا کام ایک ہی ہے اب ہم جی اس کو پانی ہمارا بوائل ہو چکے اور اس میں ہم نے اس کو اچھی طرح سے ان ساری جوزوں کو منٹ کرنے ہیں یہ دس درام ہے ڈس دس درام ہے ڈس دس درام ہے ڈیم پی بی اور پی بی ڈیم 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 پی بی ڈویشن کا اپ رن ، ڈیم پی بی اس کو لاسٹ میں آپ کود بطائیں گے ڈیم پی بی اینگر ٹھیکی نہیں ڈیم پی بی اور اس کو اس کے اندرب ڈیم پی بی ڈریم پی بی ڈیم پی بی ڈیم پی بی ڈیم پی موسیقی 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 ٹھیک ہے جی اب ہم چولہ بند کر دیں گے اور اس میں ہم نے ڈالنا ہے جی بلیسریڈ ڈالنے گی آگے آج ہے آج ہے سکیں گے اس میں وہ پیغنیس کارن میں لگے پیغنیس ہمارے پاس پڑی یہ کیا ہے 50 گرم 50 گرم ہمارے پاس کپری کی پڑی پونٹس ہی ڈال لیں جو آگا ڈھانچین کو بدا سکتے ہیں مستیریز کو برا سکتے ہیں جو نائی پرین ہے اس کے الابن کتنے بھی کاسمیٹک کی پروٹنٹس ہیں چیم کو ہیں باڈی واسک ہیں وہ سارے اس کے لئے بنت ہیں بڑیس کے لئے اسی کی بھی ہے بڑیس کے لیے اور اس کی سپیڈ ہے یہ نارمل پرونٹی مرین ہے یعنی اس کے لئے بچائے اچھا کہ اچھا کہ اچھا ڈیس ہے آپ کے لئے پرینٹس ہیں اور کل پرینٹس کا اچھا ویابی بہ سکر اس سے 20-35 دن بنتا ہے تیس کے ہی کی پیسکی ہے اس میں وہ کرنا بھی ہے ایسے وہ فضول کام لیا ہے پروڈیکشن دیکھتے ہیں تو اس سے بڑا بھی بن سکتا ہے وہ پچاس کے سرے ہیں اس سے بڑا بھی بن سکتا ہے وہ پروڈیکشنی پرڈیکشنی پیٹی ہے ایسے ڈالنے اسکن میں جس سے خیال سے دال لیا ہے کہ یہ کیا ہے نہیں نہیں اسے دلد کوئی مسئل نہیں ہے ہماری باری باری کھڑی بے صدیب ہماری باری کھڑی رہے ہیں ٹھرائی کھڑی رہے ہیں شام و حڈی یہی پھانی کھڑی رہا ہے شام و حڈی باری پھانی کے لئے ہیں یہی کہہ آپ مسائلہ مسائلہ کی دتی ہے مسائل مجوز ہے موسیقی 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 اسی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ چممے سے کریں گے گے گرسر کے بغیر تو آپ پروڈکٹ کردے کا سوشہ ہی آئے گی اور نہ بھی پروڈکٹس ہی طرح سے آپ کو کمرشل فارم میں شیل منیجر ہے کیونکہ کمرشل فارم ہم بھی آپ کو دکھائیں گے تو اس میں آپ دیکھوں گے میں صرف رکسر کی ویسے ہوتی ہے آپ پروڈکٹس اچھی طرح سے کراتے ہیں کہ آپ کو اریجنال فارم آتے ہیں ٹیمپریچر لوگ ہوتا جائے گا اور یہ ٹک ہوتا جائے گا ٹیمپریچر پیار ٹیمپریچر 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 تڑا نوائے دیو صاحب میرے میں آتا ہے تو میں نے لائے تڑا تڑا لائنے میں نے کہا نہیں چاہتا اسلام علیکم اسلام علیکم کیا ہاتھ آپ کہاں سے آئیں جمعہ خانواز سے کس مقصر سے آئیں آپ کے یہ علیاء صاحب سے بہت فرانہ تلق ہے اور ان کا جو مشن ہے لوگوں کو سکھانے کے حوالے سے سکلز کے حوالے سے اس کے لئے ہم ان کے ساتھ ہیں اور یہاں دیکھا جو سکلز کے حوالے سے اس کو دیکھتے بہت خوشی ہوئی اور انشاءاللہ ہم قدم بقدم علیاء صاحب کے ساتھ ہیں شکریہ اسلام علیکم کیا حال ہے کہاں سے آئیں آپ خانواز سے خانواز سے کس مقصر سے آپ بزنس ٹارک میں آئیں انہار سکھنے کے لئے آئیں انہار سکھنے کے لئے آئیں صحیح کیسا لگا آپ کوئی در آئیں کیوں اسلام علیکم کیسے آپ خانواز سے کس مقصر سے آئیں کس مقصر سے آئیں کس مقصر سے آئیں کس مقصر سے آئیں سکلز جاہ جاہ سکم